السلام علیکم ہر شاپ سے آرام سے اور بہت ہی مسدار بنتائی ہے دودھ ایک ویٹر لیا اس میں میں نے حاف کپ چینی ڈال دی جب وہ تھوڑا سا گرم ہوا تھا اور ساتھی میں نے کھول کے تین اللہ سبز الائچی ڈال دیں کہ بہت اچھی سے خوشب ہوئے اور میں نے اس کو کبر کر دیا اب جب اچھا سا ایک بول آجے گا دودھ میں آپ دیکھ سکتے ہو وہ بہت اچھا سا آگیا تھا تو ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا پیکٹ ویڈ پارش کا ہم ایک لیچر دودھ میں پورا پیکٹ نہیں ڈالیں گے نہیں تو وہ بہت ہی زیادہ گاڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وہ نائس نہیں لگے گا تو ہم اس کا ہاف پیکٹ جو ہے اُبلتے ہوئے دودھ میں جب اچھا سا دودھ کو بائل آجے گا تو ہم اس میں ہاف پیکٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے اب ضروری نہیں ہے کہ اللہ رہم کرے آپ بیمار ہیں یا آپ کا پیٹ خراب ہے تو ابھی آپ جو ہے یہ دلیا کھاؤ ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو کبھی کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا یا آپ کے پسند کی چیز نہیں بنی تو آپ یہ مزے سار سا بنا کے کھا سکتے ہو یہ بہت مزدار لگتا ہے اور ہیلڈی بھی ہے اور اگر آپ ڈائٹ پہ ہو تو آپ ویڈاوٹ شگر بناو دودھ سے آپ کو پروٹین کیلشیو ملے گی اور باکی کاربو ہائیڈریٹس اور وائٹیمنز آپ کو دلیا میں ملیں گے ٹھیک ہے جی سو میں نے اس کو پانچ پانچ منڈ کے لیے دو دفعہ کور کر کے رکھا تو آپ دیکھ سکتے ہو سائیڈز میں صاف کر لینی چاہیئے تاکہ ماما بھی اس سے نہ ہو اچھا خیر اب ہم کیا کریں گے کہ میں نے اس کو کور کر کیا تھا دو دو دفعہ پانچ منڈ کے لیے دو دفعہ کور کیا تھا دودھ گاڑا ہو رہا تھا اور دلیا اس میں پک رہا تھا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ بہت یمی سا ریڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں جی یہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا اور اب میں اس کو کر لوں گی ڈش آوٹ so if you like the video give thumbs up and subscribe my channel stay tuned for more interesting and yummy videos take care and Allah afir